جب ہمارا مستقبل تاریخ ہے تو کیا سوچ کر جئے آپ اس مستقبل کے لیے جئے جو آپ کے لیے یقینی طور پر روشن ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل ہے جس سے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صاحب کا پیش آنے والا ہے یہ مستقبل تو اگر کوئی پیدا بھی ہو گیا تو آپ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہو گئے وہ مستقبل تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے لازمان دیکھنا ہے اس کی شکر کرے اور اس کی شکر کے لیے کسی زبانے کے آپ مہتاج نہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہو جائے اور ہم میں سے کون کس وقت اس کے حضور میں کھڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مماتہ فقط قامت قیامت ہے جو دنیا سے رخصت ہوا اس کے لیے تو گویا وہ عظیم مستقبل لبودار ہو گیا تو اس بڑے حادثے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں انبیاء علیہ السلام کی دعوت وہ ہے جب آپ اس کے لیے تیار کریں گے تو یہاں کے مستقبل کے بھی روشن ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں صالحین کی صحبت خود قرآن نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کون و ماس صادقی یعنی آپ کو معیت اختیار کرنی چاہیے انسان کا ماحول انسان کے احباب دوست اساتذہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں اس کو بڑی رہنمائی ملتی ہے بعض اوقات اچھے دوست آپ کو بڑی آفات سے بچا لے جاتے ہیں اس لیے اچھی صحبت بھی افتیار کریں